پر اچھائی کی جیت کے پرتیق دشہرے کے تیوخار پر پورے دیش میں اگر دیکھا جائے تو راوڑ کے پتلے کا دہن ہوتا ہے پورے دیش میں الگ الگ طریقوں سے راوڑ کا دہن بھی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کوٹا میں اگر دیکھیں تو راوڑ کا مٹی کا پتلہ بنایا جاتا ہے پھر اسے پیروں تلے روندہ جاتا ہے اور اسے مٹی میں ملا دیا جاتا ہے لیکن چتال گڑھ میں کچھ لوگ راوڑ کی پوجا بھی کرتے ہیں برائی پر اچھائی کی جیت کا پرو دشہرہ دیش بھر میں الگ الگ طریقوں سے منایا جاتا ہے جگہ جگہ راوڑ کے پتلوں کا دہن ہوگا لیکن کوٹا کے نانتا میں ایک انوکھی پرمپرہ نبھائی جاتی ہے یہاں راوڑ کو جلایا نہیں جاتا بلکہ پیروں سے کچھلا جاتا ہے کوٹا کے نانتا علاقے میں زمین پر مٹی کا راوڑ بنایا جاتا ہے پھر سبھی لوگ اس مٹی کے راوڑ پر کودتے ہیں اور اسے بھرست کر دیتے ہیں اور اس طرح لوگ برائی کے پرتیق راوڑ کا ناش کرتے ہیں یہ پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہاں لیمزا ماتا کے دربار میں اس اتصو کی شروعات ہوتی ہیں نوراتر کے پہلی دن مٹی کے راوڑ کو روپ دیا جاتا ہے پھر ویجہ دشمی پر اس راوڑ کے اس مٹی کے روپ کو پیروں سے روندہ جاتا ہے اس کے بعد اس مٹی کے اوپر اخاڑا لگتا ہے پیلوان ایک ایک کر اسی مٹی میں اپنے شکتی کا پردرشن کرتے ہیں پھر ویجہ دشمی پر اس مٹی کے راوڑ کا مٹی کو چل کرتے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیے تشویر کوٹا کے نانتہ علاقے کی ہے جہاں برائی روپی راوڑ کا مٹ کو چل کرتے ہوتا ہے تو چتوڑ گڑ میں راوڑ کی پوجا کی جاتی ہیں راوڑ کو ستیوگ سے ہی برائی کا پرتیق منا جاتا ہے ہر سال دشارے پر دیش اور دنیا میں راوڑ کے پتلوں کا دہن کیا جاتا ہے لیکن راوڑ کی پرخند پنڈت اور شیو بھکت کے روپ میں بھی پہچان رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ دیش کے کئی حصوں میں راوڑ کی پوجا ہوتی ہے چتوڑ گڑ میں کچھ لوگ کافی سمیہ سے راوڑ کی پوجا کرتے آ رہے ہیں ان لوگوں کی دن کے شروعات ہی راوڑ پوجا سے ہوتی ہیں دشارے کے دن راوڑ بھکت وہ پواس رکھتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں نشتیت روپ سے راوڑ کو ودوان مانا جاتا تھا لیکن دند کتھاؤں کے انسار اسے برائی کا پرتیک مانتے ہوئے دشارے کے دن پتلوں کا دہن کیا جاتا ہے لیکن شہر کے یہاں راوڑ بھکت دشارے کے دن راوڑ کو اپنا بھگوان مانتے ہوئے اگاد آستہ میں لین رہتے ہیں تو اس طرح پوری دیش میں راوڑ کو الگ الگ طور پر مانا جاتا ہے کہیں راوڑ کا پتلہ دہن کیا جاتا ہے تو کہیں راوڑ کی پوجا کی جاتی ہے گوٹا سے ہمانشو مطل کے ساتھ چتوڑ گڑسی لیپک ویاس زی میڈیا تو بات